میں جنابی قائد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا ذرا اس سے پہلے میں دو تین منٹ کی میں ایک ماضی کی ماضی قریب کی ایک دکھ بری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے دو ہزار سترہ کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولی ولی انگیز قیادت سے اور حمد سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے یعنی ایفیکٹیولی تو دو ہزار اٹھارہ مئی میں اپنا جون میں اپریل میں مکمل طور پر بیس گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی لیکن دو ہزار سترہ میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ بیس گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے وہ پوری قوم اس تاریخ کی گواہ ہے کس طرح یہاں پر دھرنے تھے اور دھرنوں کے وجہ سے پریزیدنٹ شی جنپنگ کا دورہ موقع ہوا اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا تھاما پھیلنے نہیں دیا اللہ کا آپ نے توکل کیا اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے دو ہزار پندرہ میں اور پھر پندرہ میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں انہیں ساتھ ہی بلڈنگوں میں اور پھر کس طرح دن رات اس کو پر کام ہوا اور ساتھ ساتھ آپ نے پانچ ہزار مزید میگا وارٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی اور اس طرح بیس گھنڈے کی لوٹ شیڈنٹ ختم ہو گئی آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا یہی ایک کارنامہ اگر ہوتا تو قیامت تک قوم اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے بجلی کی لوٹ شیڈنٹ ختم کی مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹرو ویس کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا موٹرو ویس کے بانی آپ ہیں کوئی اور موٹرو ویس کا بانی نہیں ہے اور جو لوگ اس وقت تندو تیز تنقید کرتے تھے زہر بھری آواز سے تنقید کرتے تھے یہ موٹرو ویس نواز شریف میں منا دیں میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہ لوگ آج جو موٹرو ویس سے سفر کرتے ہیں با خدا وہ آپ کی درازی عمر کی اور آپ کی صحیحت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے لاہور حکیم ملتان موٹرو ویس بنائی پھر آپ نے اپنا سکھر ملتان سکھر موٹرو ویس بنوائی آج وہ ایک نمونہ ہے ایک محنت کا ریاضت کا اور اعلیٰ ترین میار کا اور شفافیت کا اسی طریقے سے آپ نے جو شمالی جو اپنا جو پاکستان کے شمال اس طرح موٹرو ویس کے جال پھلایا آج جو لوگ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اسلامباد سے وہ ماضی میں دھکے کھاتے جاتے تھے آج لوگ ملتان جو ہیں دھائی گھنٹے میں لوگ ملتان پہنچتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے جو خانہ وال لودنا آپ نے موٹرو ویس بنائی تو یہ میں چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں اسی طریقے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ آج بھی آپ کو جھولیاں اٹھا کے دوائیں دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا امن واپس کیا اور کراچی کے پسٹریاں آپ نے مکمل کیا اور یہ کوئی آپ کی معمولی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کراچی کا کاروبار دوبارہ جو تباہ ہو گیا تھا لوگ دبائی چلے گئے تھے اور وہ واپس آئے کراچی انہوں نے سکھ کا سانچ لیا اور وہ آج آپ کو دوائیں دیتے ہیں وہ آپ کراچی چلے جائیں آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ میں آپ کی کوئی لفاظی یا کوئی میں ایک ایک تقریر نہیں کر رہا میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ نے جب ایک حد تک دیکھا آپ نے کہ دہشتگردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کوئی مذاکرات کچھ ہوالے سے اب وہ سود مند نہیں ہیں تو آپ نے پھر اللہ کا نام لیا اور دہشتگردی کے حوالے سے افواج پاکستان اس کے ساتھ مل کر آپ نے فیصلہ کیا اور شروع میں ایک ایسی آگ تھی لگتا تھا کہ یہ آگ دہشتگردی کے کبھی بھجنے نہیں پائے گی مگر پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں الحمدللہ قرمانیاں عظیم قرمانیاں دی گئیں اس پر کوئی شک نہیں افواج پاکستان کے جوانوں نے افسروں نے ان کے بیٹوں نے اپنا عام آدمی نے ایک تاجر نے ایک پولیس پین نے پولیس آفسر نے ایک ماں نے ایک بیٹے نے ایک ڈاکٹر نے ایک انجینئر نے ایک بیبا نے ایک جتیم نے قربانیاں دیں عظیم قربانیاں دیں مگر آپ کی قیادت میں جو تھی یہ آگ جو اس کی دہشتگردی کی اس کا مکمل خاتبہ ہو گیا میاں محمد نواز شریف صاحب میں یہاں پر کس کس اور میں منصوبے کی بات کروں بلوچستان میں سندھ میں آپ نے کراچی کے لیے پانی کے منصوبے آپ نے وہاں پر ان کو دیئے اور پہلے ہنڈر پرسنٹ آپ نے فنڈنگ آپ نے کی وہ چاہے وہ کے تھری ہے یا کے فور ہے گرین لائن جو ٹرانسپورٹ کراچی کا منصوبہ ہے پہلا منصوبہ وہ آپ ہی کی الحمدللہ سوچ کی اکاسی کرتا ہے میں اس کے علاوہ آپ پھر کے پی میں چلے جائیں یہ لیاری ٹرنل کس نے مکمل کروائی وہ میاں محمد نواز شریف ہے کے پی کے اندر جو آپ نے پھر یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم کا جو آپ نے اس کی زمین خریدی اس کی بنیاد رکھی اس کے برسو عرب خرچہ کس نے کیا وہ میاں محمد نواز شریف ہے میں فہرست بہت لمبی ہے میں یہاں پر اس کا اختیام کرتا ہوں یہ کہہ کر حقیقتی ہے اور یہ بات اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اگر پاکستان بھر میں اگر عوامی منصوبوں اور عوامی خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کی تختیاں گنی جائیں تو شاید مہینے لگ جائیں گے وہ تختیاں نہیں گنی جائیں گی وہ ہے اس کا نواز شریف محمد نواز شریف مگر اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ آپ کا حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا کہ یہ شخص عوام کی کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کی تختیاں لگا رہا ہے وہ کچھ لوگوں کو یہ بات ناغوار گزری اور آپ کی حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بردباری آپ کی حمد اور آپ کی آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ مدبر ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ آپ نے صبر سے کام لیا لیکن آپ نے یعنی یہ گراؤ جہلاو اور جی ایچ کو پہ اپنا حملہ ور ہو جائیں اور لاہور کی اپنا کور کمنڈر ہاؤس پہ حملہ ور ہو جائیں پشاور میں یہاں پہ گجرانوالہ میں سرگودہ میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ سے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا مگر آپ نے صبر اور تعمل سے کام لیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر بات کی تو خدا نخواستہ پاکستان کا جو مستقبل وہ تاریخ نہ ہو جائے مگر آپ نے صبر کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا تمام جو ایسی قوتی تھی منفی قوتیں ان کا مقابلہ کیا عدالتوں کا سامنا کیا ہر روز آپ اپنا مریم نواز شریف ان کو ہم سب مل کر آج دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اوہ پنجاب کی بلی ریالہ منتخب ہوئی ہیں